شہینوں کا شہر سرگودہ اس وقت ہم اس میں سے گزر رہے ہیں مجھے ایک کیس میں پیش ہونے کے لیے بکھر جانا ہے اور میں لاہور سے براستہ سرگودہ بکھر کی طرف رواں دواں ہیں راستے میں تصیل کلور کورٹ کے ایک قصف جھنڈیا والا میں ہمارا قیام ہے یہ جناب سرگودہ یہ دائیں آت کمپنی باگ ہے ہمارے یہ مشہور و معروف مسجد مسجد جامعہ مسجد حامد شاہ والی جیسے کہا جاتا ہے میں اپنے سکول اور کالج کے دور میں یہاں پر آتا رہا ہوں سرگودہ سے میرا بڑا گہرہ تعلق ہے میرے مامو جان حضرت عقیمیان آئد قادرین و شاہی رحمت اللہ علیہ یہی ہاں سودہ خاک ہیں میں ان کے پاس یہاں رہا گریجویشن میں نے گورمنٹ کالج آف کامرس سرگودہ سے کی گورمنٹ کمپریہنسی و آئی سکول سرگودہ سے میٹرک کیا میرا نیٹو سیٹی اب آئی شہر لاہور ہے میرے والدین وہی رہتے ہیں پانچ صدیوں سے لاہور میں رہ رہے ہیں لیکن میں نے اپنے مامو کے ہاں قیام کیا یوں سرگودہ سے بہت محبت ہے سرگودہ جب ہم پہنچے تو میں نے ایک سو چھے سٹیڈیم روڈ سرگودہ میں ڈاکٹر ریفان علی زفر جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان کے گھر دس منٹ رکھا چائے پی ان کو اپنے بیٹے حزیفہ اشرف آسمی کی کتاب سوچ کا سفر پیش کی ان کے بیٹے ڈاکٹر پاسم سے ملاقات ہوئی بڑا اچھا لگا ڈاکٹر ریفان صاحب کے گھر جانا اور ڈاکٹر صاحب میرے سکول کے کلاس فیلو ہیں بچپن کے دوست ہیں یہ جناب ہم سرگودہ جو ہے وہ نوری گیٹ سے سائی وال روڈ کی طرف اب ہم ترن لے رہے ہیں سرگودہ جو ہے یہ ایک حلال استقلال بھی سے ملا ہے سرگودہ میں جو ہے وہ مصف ائر بیس ہے ایف سکسٹین ہمارے جو ہیں یہاں پر ہی سب سے پہلے آئے تھے دفعہ لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ شہر اس لیے یہاں پر کوئی دفعہ کی وجہ سے یہاں پر کوئی انڈسٹری جو ہے پروان نہیں چڑھ سکی پیکلائٹ کی انڈسٹری یہاں پر بڑی گروہ کی تھی ایک دور تھا اس سے پچیس تیس سال پہلے پیکلائٹ میں سوچ جو بجلی کے سوچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سرگودہ ٹیکسٹائل میل بھی ایک ہے امپلائیمنٹ اپرچنٹیز بہت کم ہیں پڑے لکھے لوگوں کے لیے اس لیے لوگ پھر لاہور فیصلہ باد راولپنڈی یا کراچی کا جو ہے وہ سفر اختیار کرتے ہیں پڑھنے کے بعد لیکن گزشتہ دو دہائیوں سے سرگودہ میں بڑی تبدیلی آئی ہے یونیورسٹی اپ سرگودہ تقریبا نواز سے سولہ سترہ سال پہلے بنی گورنمنٹ کالیج سرگودہ جو ہے وہاں پر یونیورسٹی اپ سرگودہ کا قیام عمل میں لائے گیا پھر سرگودہ میں میڈیکل کالیج جو ہے وہ بن گیا حکومت پنجاب کی طرف سے یونیورسٹی اپ سرگودہ سے افیلیٹڈ یوں یہاں پر جو ٹیچنگ ہاسپیٹل جو ہے سیول ہاسپیٹل سرگودہ کو ٹیچنگ ہاسپیٹل بنا دیا گیا تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ویسے یہاں پر پرائیویٹ میڈیکل کالیجز بھی بنے ہوئے ہیں اور سرگودہ میں بہت زیادہ سکولز اور جتنی بھی برینڈز کے سکولز اور کالیجز ان کی بھی شاخیں یہاں پر ہیں اور سرگودہ جو ہے وہ یقینی طور پر اسے حلال استقلال بھی اس کی جو بہادری ہے اس کی وجہ سے ملا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ یہ ایگریکلچر لینڈ ہے یہاں پر سرگودہ جو ہے اس کی تصیلیں بہت زیادہ ہیں شاید پنجاب کے یہ وہاں زیلہ جس کی تصیلیں بہت زیادہ ہیں جن میں جناب سلامالی ہے سائیوال ہے یہ چھوٹا سائیوال جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد کوٹ مومن ہے بھلوال ہے بھیرا ہے بہت ساری اس کے تصیلیں ہیں بڑا پھیلا ہوا ہے سرگودہ اور اس کے ساتھ جو ہے سرگودہ کے ساتھ سرگودہ کی ایک سرات جو ہے وہ چنیوٹ کے ساتھ بھی ملتی ہے جھنگ کے ساتھ بھی ملتی ہے حفظ آباد کے ساتھ بھی ملتی ہے اور سرگودہ ادھر سے جناب خشاب کے ساتھ ملتا ہے جا کر میں چونکہ اس وقت ہم بکھر جانے ہیں ہم نے بکھر کی تصیل پلور کوٹ کے کسپے جھنڈلیاں والا میں ہمارا قیام ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ شارٹ کٹ کے لیے سائیوال جو ہے چھوٹا سائیوال جیسے کہتے ہیں وہاں سے ہم جانے کے لیے اس سڑک پر ہیں سڑکی حالت انتہائی خراب ہے یہاں پر انتہائی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں مجودہ دور میں سڑکوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں ترقی کہاں پر ہوئی ہے مجودہ سی ایم جو ہیں وہ ہمارے پرائمیسٹر کے بڑے چہتے سی ایم ہیں لیکن میں تو جہاں جہاں بھی سفر کیا ہے بڑی سڑکیں جو ہے موٹر وے یا جیٹی روڈ کی اور بات ہے لیکن اب یہ جو لنک کرنے والی سڑکیں ہیں یہاں کی حالت بہت خراب ہے یہ جناب ہم سائی وال کی طرف روا دماؤں ہیں اس ادھر سے پھر ہم جو ہے وہ ٹرن لیں گے اور ہمارا یہ سفر جو ہے وہ ڈسٹرک بکھر کی طرف ہے میرے ساتھ میرے سوسیٹ جو ہیں علی احمد کیانی ایڈوکیٹ بھی ہیں ہم اپنے یونی فارم میں ہی ہیں دو بجے سرگودہ سے چلے تھے راستے میں پھر قیام ہم نے کیا سٹیڈیم روڈ سرگودہ میں ڈاکٹر فان علی زفر قریشی صاحب کے پاس چائے پی بڑا اچھا لگا بہت عقصے بعد ان سے گھر میں ملاقات ہوئی ویسے تو آتے جاتے میں ان کے کلینک میں یا کہیں راستے میں ملاقات کرتا رہتا تھا لیکن گھر میں ان کے تقریبت ایک دہائی کے بعد کیا دوستو سرگودہ کی سرزمین مجھے جو ہے اس شہر میں رہتے ہیں شہینوں کا شہر سرگودہ اللہ پاک سرگودہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے شہینوں کا شہر سرگودہ جو ہے وہ ہماری جان ہے مریان ہے میرے پیارے پاکستان کا پیارا شہر سرگودہ تاکہ آمد